نا صرف ہمارے بارڈرز پہ اور اس کی ڈسٹیبیوشن میں وہ مدد کر رہی ہے بات جو آخری سٹیپ ہے یہ تھرڈ پرانگ ہے کہ جی جو اس نشے میں انفورچنٹلی اڈک بن جاتے ہیں ان کو ریابلیٹیٹ کرنے لیے بھی اس ان حکومت کے ساتھ کام کر رہی ہے ہم نے لیاری میں سنٹر شروع کیا تھا اور اس کی سکسس دیکھ کے اس نے ہمیں پتہ ہے ڈیمانڈ ان کے پاس اتنی زیادہ ہے ہم نے کہا گیا ہماری جو بھی اویلیبل ہیں جو پروپٹیز ہیں جس پہ ہم ان کو صحیح استعمال نہیں کر سک رہے اور شیفتہ کا شکر گزاروں کہ انہوں نے اپنی ملڈنگ دی اور اس پہ ہم یہ ڈرگ ریابلیٹیشن سنٹر شروع کریں ڈیمانڈ ابھی بھی بہت زیادہ ہے وہ پانچ سو بیٹڈ ہسپرل کی بھی ہم بات کر رہے ہیں لیکن اس کے علاوہ اور آپ نے اسٹیپلش کر دیں we will make the money available اس لیے کہ آپ ہمارا کام ہی کر رہے ہیں ہمارے صوبے کے جو لوگ اس مینس میں گلوز ہو جاتے ہیں ان کو ریابلیٹیٹ کرنے کے لیے تو آپ کی جو انیشیٹیو ہے ہماری کوپریشن بلکل ساتھ رہے گی اور ہم انشاءاللہ تعالی ساتھ مل کے اس کا مزید اس مینس کا مقابلہ کریں گے اور یہ واو کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ہم ایک ڈرگ فری پاکستان بنائیں گے اور یہ ہماری ترقی یہ جو ہوگی اس کا زامن ہوگا اگر ہم یہ انشاءاللہ تعالی اچیب کر سکے میں ایک بار پھر شکر گزار ہوں ان ایف کا مجھے ادھر بلانے کے لیے اور جو سارے ادھر دوست آئیں ہیں ان سب کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے ٹائم نکالا اور ایک ایسی ایونٹ میں شرکت کی آپ کی جو لفظ ادھر سے جائیں گے آپ دوسری لوگوں کو بتائیں گے وہ بھی ہماری مدد کے لیے آئیں گے سندھ حکومت ویسے ہی اپنے پبلک پرائیٹ پارٹنشپ انیشیٹیوز میں پورے ملک سے آگے ہیں بلکہ میں کہہ رہا ہوں کئی ممالک سے آگے ہیں اور ہم اس کو مزید اور یہ ہماری اسی لیے ایک کانفیڈنس آیا ہے سردار یاسین بیٹھے ہمارے ساتھ پتہ نہیں کتنے پبلک پرائیٹ پارٹنشپ میں یہ ساتھ انہوں نے ہمارے دیا ہے اس کے اگر آپ آگے جا کے بتائیں گے ابھی کچھ دنوں پہلے میں نے ایک اور پبلک پرائیٹ پارٹنشپ میں ہم نے جو انڈوسکپی یونٹ ہے ہمارا اسٹیٹ اپ دی آرٹ اس کا افتتاہ کیا تھا اور ادھر بھی ہمیں جو پرائیوٹ سیکٹر کے لوگ تو نے کہا کہ ہمیں کبھی سندھ حکومت سے پرابلم نہیں ہوا ہے ڈیل کرنے میں پرسیپشنز پتہ نہیں کیسے بن جاتی ہیں شاید میری شگل ایسی ہے ادھر وائز سندھ حکومت میرا خیال یہ ہے کہ باقی تینوں ہماری گورنمنٹ سے زیادہ آگئے ہیں اور یہ تو اس لیے کہ ہمیں تو آوارڈ بھی ملا ہوا ہے ایک آنویسٹ میگزین نے سندھ کو پبلک پرائیٹ پارٹنشپ میں ایک سوفرن نیشن کے ساتھ جج کر کے اور انہوں نے پورے ایشیا میں چھٹے نمبر پہ کیا اور پاکستان اس میں باروے نمبر پہ اور صرف دو سٹیٹس تھی ایک انڈین سٹیٹ ہے اور ایک جو سب نیشنل گورنمنٹ سے اور ایک سندھ ہے جس کو یہ ملا ہے تو ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارا ساتھ اور دیں اس پبلک پرائیٹ پارٹنشپ میں خاص طور پر ہیلتھ اور یہ جو ڈرگ ریہیبلیٹیشن ہے اس میں ہمارا ساتھ دیں یہ بھی ایک ہیلتھ کا ایشو ہے انشاءاللہ تعالی ہم ساتھ مل کے جیسے میں نے کہا کہ اس ملک کو صبح سن سے شروع ہو کے اور اس پورے ملک کو ڈرگ پری کریں گے اور جو ہماری بلک کی بدنامی بھی ہوتی ہے ان درگس کے حوالے سے اس پہ بھی کنروڈ بائیں گے ایک بار پھر میں این ایف کا شکر گزاروں آپ سب کا شکر گزاروں جو یہاں آئے انشاءاللہ تعالی یہ ہمارا سفر آہ تو پروائیٹ ہیلتھ فسیلٹیز تو آہ بیٹو لف سندھ جاری اور ساری رہے گا بہت بہت شکریہ پاکستان زندہ بات میں دو چار سوال لے لوں گا اگر سوال سوال پھر وہی بنتا ہے کہ ماشاءاللہ پندرہ سال سے آپ کی حکومت ہے لیکن آج بھی سندھ کے کسی بھی گلی کوچے میں جائے تو وہاں منشیات جو ہے وہ بہت آسانی دستیاب ہے پولیس آنکھیں بند کر لیتی ہے ادارے کام نہیں کرتے ایک سائج دپارپٹ منسلیا لیتا ہے اور این ایف پی جو ہے وہ آنکھیں بند کر کے گھومتی ہے تو یہ کون بہتر کرے گا یہ اسپتالے بنانے سے بہتر نہیں ہے کہ کوئی محصر اقدامات اٹھا کر منشیات پر کنٹرول کیے لیں امید صاحب کا بڑا اچھا سوال ہے ہم سب یہی چاہتے ہیں میں بھول جاتا ہوں یار میں اتنا میں جواب دے دوں میں بھول جاتا ہوں سوال ہے اچھا سوال کیا ہے امید صاحب نے آپ نے بالکل اچھا سوال کیا اور درست سوال کیا کون سا ملک چاہے گا یہ صرف سندھ کے اندر یا پاکستان کے اندر پرابلم نہیں ہے یہ آپ کے ڈیولپٹ کنٹریز میں بہت زیادہ پرابلم ہے کون سا ملک چاہے گا کہ اس کی نئی جنریشن اس طریقے سے خراب کو کوئی بھی نہیں چاہے گا لیکن اس کے اندر جو مافیاز اور اس کے اندر اور یہ میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہوں پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں جو پیسہ انفورچنٹلی ہے بڑا مشکل ہوتا ہے چوری کرنا بھی گناہ ہے غلط ہے جرم ہے لوگ چوری بھی کرتے ہیں یہ تو اور بہت بڑا ایک جو مہتا ہے کسی کو نشے پہ لگانا تو یہ آپ بلکل انشور کریں کہ سندھ حکومت پالیسی لیول پہ یا مفاقی حکومت نبابزادر صاحب بیکھیں ادھر پالیسی لیول پہ کوئی بھی اس میں کر رہی ہے سستی یا کوئی اتنا محسر اقدام نہیں کر رہی ہے لیکن جیسے میں نے بتایا پوری دنیا کا ایک مہنے سے کہنا بہت آسان ہے یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہماری جو کابشیں ہیں یہی ثبوت ہے کہ ہم اس کے معاملے میں سیریز اور انشاءاللہ تعالی اس پہ کابو پائیں گے میں آپ سے ہی کہہ رہے ہیں یہ وہی سوال ہو کر میں آپ کو بتاؤں جیسے میں نے بتایا ہے کہ ہم تقریباً ہر مہینے ایک میٹنگ کرتے ہیں ڈرکس کے اوپر جب سے نبابزادہ صاحب وزیر بنے چار کمس کم چار میٹنگز ہم کر چکے ہیں اس سلسلے میں فیڈل گورنمنٹ سے بات کرنے کہ نہ صرف سن کے بارڈرز ہمارے جو نیشنل بارڈرز ہیں اس پہ روک تھام کی جائے جلد صاحب نے پچھلی اپنی ہماری جو میٹنگ ہوئی تھی آج سے تین افتے پہلے اس میں پورا ریکرڈ بھی بتائے گا کتنی منشیات پکڑی گئی ہیں جو ہماری انٹرنیشنل بارڈرز سے اندر آ رہی ہیں خاص طور پر جیسے نبابزادہ صاحب نے بتایا کہ جو سنٹھیک ڈرگز ہیں پرانے مجھے جو نام نہیں آتے ذاروں کے جو سنٹھیک ڈرگز جو ہیں ان وہ ادھر نہیں بنتے یہ بہار سے ہی آتے تو ان کی روک تھام کے لیے نہ صرف پورے پاکستان میں ان کو روک تھام کے لیے لیکن again coming back to my other thing کہ اس کے اندر جو مافیاز اور اس کے اندر جو unfortunately جو لوگ کچھ پیسوں کی خاطر اپنا ضمیر بیچ رہے ہیں اور اپنے مستقبل کو بیچ رہے ہیں ان سے ہمارا مقابلہ اور کوشش کر رہے ہیں ان کے قابلہ ہے کہ اس چیف اور سنٹھیک سوال ہے اب بجٹ آنے والا ہے ذائر ہے اور صرف اس سنڈی میں اپوزیشنلیڈر کوئی بھی نہیں ہے اپوزیشنلیڈر ہے کوئی بھی نہیں ہے کہ اس کو ان کی مرضی آجائے میں نے منع نہیں کیا کسی کو بھی آنے اس کے ساتھ نشے کی بات آپ نہیں کیوں کہ اپوزیشنلیڈر نہیں ہے اور نشے کی بات ہے میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ان کی لیڈر کی بات مجھے سمجھ نہیں ہے میں نے کہا کوئی کلیکشن آپ ملا رہے ہیں وہ بلکل بن رہا ہے بن رہا ہے اچھا کیونکہ یہ تو سنٹھیک نشہ ہے اقتدار کا نشہ بھی ہے جو مسلسل اس کو رہا ہے اس کی روپ تام کیلئے بھی کچھ کیا تھا میرے بھائی وہ نشہ بھی ملا ہوا ہے اب میں کہا رہا ہوں اب زیادہ موجہ میرا مولا کھلوائیں اس چیز میں میں نہیں کہتا پوری دنیا کہتی ہے یہ اقتدار کا نشہ جو کرسی چلی گئی اور اس کے بات پریشانی اس میں بھی شاید کوئی سنٹھیک ریزنز ہیں آخری آخری سوال سنٹر کی حد تک ہی رہتا ہے یہ بتائیے گا کہ سن کے اندر جو جیلے ہیں ان جیلوں کے اندر میشے کی عادی افراد کے لیے کوئی اس طرح کا سنٹر بنانے کے حوالے سے بھی بڑی بڑی اچھی آپ نے بات کی پچھلی میٹنگ میں بات نہیں تھی ابھی مجھے نورا اکزادہ صاحب نے بتایا کہ جہاز جکھرانی ہمارے ایڈوائزر پریزنز ہے ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں دو جیلوں میں آلریڈی یہ کام شروع کی اور انشاءاللہ سب میں کریں گے ہم نے کسی چیئرمن کو گرفتار نہیں کیا ہم نے سارے لوگ جو دہشتگردی میں شامل تھے ان کو گرفتار کیا چاہے وہ چیئرمن ہو چاہے وہ ایم پی ہو چاہے ایم این اے ہو چاہے پارٹی کا جو کچھ بھی ہو دہشتگرد کو گرفتار کیے کسی چیئرمن کو گرفتار نہیں کرتے